بسم اللہ الرحمن الرحیم بروزہ یہ ہمارے ہاں جس کو چیر کا گوند کہا جاتا ہے عربی میں کنک آ جاتا ہے اور بنگلہ میں برجہ اور اندی میں بروزہ برحال یہ گندہ بروزہ ہمارے ہاں جہاں وہ چیر کا گوند ہوتا ہے چیر کا دودھ ہوتا ہے چیر ایک بہت بڑا درخت ہے جتنے بھی پاڑی علاقے ہیں مانسیرہ افٹاباد آگے چلے جائیں زفر آباد راولا کوڈ اجیرہ پلندری ترار کھل اور اس کے حال آگے جتنے بھی علاقے ہیں برحال ہیں یہ چیر کا درخت ہے عام مشہور درخت ہے اس کے اندر کٹل لگایا جاتا ہے کلاڑات کے ساتھ کٹل لگاتے ہیں تو اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ دودھ نکلتا ہے تو اول میں یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور جب یہ غلید ہو جاتا ہے منجبید ہو جاتا ہے تو یہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے اور جب یہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے تو یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے بہرحال بازار کے اندر بروزہ خوشک اور بروزہ تر دونوں چیزیں ملتی ہیں اور ان کو مرم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے مرموں میں جن لوگ زخم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گہرے زخم ہوتے ہیں زخم بھرتے نہیں ہیں تو یہ بروزہ کی جب وہ مرم بنا کے استعمال کی جاتی ہے اگر زخم کے اندر کیڑے بھی پڑ گئے ہوں وہ کیڑے کو ہلا کر کے اور زخموں میں تازہ گوشت پیدا کر کے زخم کو مندیمیل کر دیتا ہے یہ سوزاک میں استعمال بھی کرائے جاتا ہے لیکن حکمہ عطیبہ حضرات اپنی خاص ترکیب کے ساتھ برحال ہم نے آج مرم بنانی ہے تو گندہ بروزہ آپ نے چار تولہ لے لینا ہے خوشک والا تیار والانی لینا ہے اور اس کو بہت زیادہ دھونا ہے عطیبہ کہتے ہیں کہ اس کو سو دفع پانی سے دھویا جائے یہ بالکل مکھن کی طرح نرم ہو جائے گا اور اس میں آپ نے تین گرام تین ماشا زنگاہ ڈال کے اور اس کو اچھی طرح کھل کر کے اس کی آپ نے مرم بنانی ہے اور بنا کے زخم پہ پھوڑے اور پھنشیب پہ لگانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ با لوگ پھوڑے اور پھنشیب بہت زیادہ نکل دی رہتی ہیں اور وہ بازار میں میڈیکل کی دکان سے پھایا لے کے لگا دیتے ہیں اور وہ پھایا تھوڑی دیر میں گر جاتا ہے پھر دوسرا لگا دیتے ہیں لیکن یہ مرم ایسی بنے گی کہ ایک دفعہ آپ نے کپڑے کی کترن یا کاغذ کی کترن ٹکڑا لے کر اس پہ آپ یہ مرم لگا کے پھوڑے پہ لگا لیں پھنشیب پہ لگا لیں یہ اسی وقت اترے گی جس وقت وہ پھنشیب پھوڑا ٹھیک ہوگا اگر چار دن کے بعد تین دن کے بعد یہ اتر جاتا ہے تو یہ دوسری مرم بنا کے لگا لیں مرم کو کاغذ پہ لگا کے یا کپڑے پہ لگا کے تو پھوڑے اور پھنشیب پہ لگا لیں بات پھر ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ اس وقت تک پھوڑے اور پھنشیب کے ساتھ چمٹا چپٹی رہے گی مرم جس وقت وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تو بہرحال پھوڑا اور پھنشیب زخم ہو گندے زخم ہو گھرے زخم ہو کیڑے پڑ گئے ہو پی پڑ گئی ہو تو اس کے لئے آپ یہ مرم بنا کے استعمار کریں تو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ آپ کا اور میرا حمیہ و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ